ایران اور اسرائیل میں کشوید کی شدت اختیار کر گئی ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل کی جانب سے بند کیے گئے اٹھائیس سفارت خانوں کے بعد ایرانی رد عمل بھی سامنے آ گئے ایران میں اسلامی اندلابی گارڈ کوپس آئی آر جی سی کے سابق کمانڈر رحیم صفوی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی سفارت خانہ محفوظ نہیں ہے ایران کے اسرائیلی سفارت خانوں سے مطالق دعویوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع یوپ گلنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک نے کسی بھی ممکنہ صورتحال کا جواب دینے کے لیے ضروری تیاری مکمل کر لی ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی افواج کو الڈ کر دیا ہے کہ وہ ممکنہ ایرانی حملے کی تیاری کر رہے ہیں جو حتہ میں اسرائیلی یا امریکی اہداف کو نشانہ بنائے رحیم صفی نے دعویٰ کیا کہ ایران کا خوف اسرائیل پر اتنا حاوی ہے کہ اس نے اردن بہرین اور ترکی سمیت مختلف ممالک میں اپنے اٹھائی سفارت خانے بند کر دیئے تاہم دوسری جانب یہ اطلاعات ہیں اسرائیلی سفارت خانے صرف ہائی الٹ پر ہیں آئی آر جیسے کے سابق کمانڈر اور رہبر انقلاب اسلامی کے عالی مشیر نے مزید کہا کہ رہبر انقلاب نے طاقت کے ساتھ ایک تھپڑ مارنے کا وعدہ کیا ہے اور مضاحمتی محاز تیار ہے ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا اس سے قبل پاسدران انقلاب کے موجود کمانڈر حسین سلامی نے یومل قدس کی حکومتی ریلی میں اسرائیل کو سزا دینے کا وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے کسی بھی اقدام کے حلاف اسرائیل کا ساتھ دے گا اور امریکی صدر جو بائنڈر نے اسرائیلی اور وزیر آدم بنجبن نیتنیاہوں کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے اس ملک کو یقین دلایا کہ ایران کی طرف سے ممکنہ حطرات کے حلاف اسرائیل کا ساتھ دیا جائے گا تاہم مختلف حبروں سے پتا چلتا ہے کہ اسرائیل نے ایران یا اس کے قریبی گروپوں کے ممکنہ حملے کے حدشات کے بیسے نظر حفاظت اقدامات میں اضافہ کر دیا ہے ایران نے دمشق میں اپنے کونسل ہانے پر حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی نشاندہی کی اور ایرانی حکام مسلسل اسرائیل کو زبانی دھمکیاں دے رہے ہیں اور تہران میں افسوسناک انتقام کے پیغام کے ساتھ بینرز آویزان کیے جا رہے ہیں حملے کے بعد علی خامنہ ایر نے کہا تھا کہ اسرائیل کے رہنما پر اس پر افسوس کریں گے اگرچہ اسرائیل کے حلاف ایران کی براہ راز فوجی کاروائی کے ابھی تک کوئی واضح نشان نہیں ہے لیکن اسرائیل اسے ممکنہ حطرے کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے آئی ڈی ایف نے جنگی یونٹوں میں تمام چھوٹیاں منسوک کر دی اور اپنے فضائی دفاعی یونٹوں کے تقویت دینے کے لیے ریزرف نفری کو برایا ہے اسرائیلی حبار یارش علم پوسٹ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانے اپنے سفارت کاروں کے حلاف ممکنہ حطرے کے پیش نظر ہائی الٹ ہیں دوسری جانب امریکہ میں بھی ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے پیش نظر ہائی الٹ ہو گیا امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مشرق وستہ میں امریکی اساسوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے ہتے کے تمام امریکی ہوائی اڈوں کو اسٹیٹ آف الٹ کے حکمات جاری کر دیے گئے ایرانی حملے سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ائر ڈیفنس سسٹم بھی ہائی الٹ کر رکھا ہے جبکہ ریزرب فوجی بھی ہنگامی طور پر طلب کر لیے اسرائیل کو ڈر ہے کہ اس بار حضب اللہ یا خوشیوں کے بجائے ایران سے براہ راست میں زائر حملے ہو سکتے ہیں دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس نے بھی شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجن اور ڈرون حملوں کا خدشہ ظاہر کر دیا امریکی نشراتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام اور ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران اگلے ہفتے تک اسرائیل پر درجن اور ڈرون حملے کر سکتا ہے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے ایران کی جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیلی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایران ڈرونز کے ساتھ پروز میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے امریکی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس نے قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہوگا